موسیقی 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 سبائی چاروں طرف پھیلا دو سلاودین کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ سلیبی انہیں قبیلہ گاہ پر حملہ کر دیا ہے اور یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے میرے شیر اگر سلطان نوردین کے آنے سے پہلے قبیلہ گانا بچائی گئی تو سلطان آپ کو بھی نہ سزا سنا دیں اس لئے سلاودین کو ہر صورت میں تلاش کرنا ہے اور ہم قبیلہ گاہ جائیں گے سلطان کے آنے سے پہلے ہمیں قبیلہ گاہ کو بچانا ہے گھوڑے لاؤ سپائیوں گھوڑے لے کر آؤ گریگور نے آخر قبیلہ گاہ پہ قبضہ کر لیا میرے آقا اور موضود سلطان نوردین کے تاقب میں لگا ہوا ہے بہت اچھے سلطان نوردین اب ہماری مٹھی میں آنے ہی والا ہے یا وہ تابوت ہمارے حوالے کرے گا یا اس کا خاندان مر جائے گا اور ہمارے جاسوسوں نے اقتلعہ بھیجی ہے سلطان نوردین بھیج بدل کر مدینے کی طرف جا رہا ہے ہمارے جاسوسوں کوئل میں انہیں کیا کرنا ہے سلطان نوردین مدینے پہنچنے سے پہلے ہی قتل ہو جائے گا تم تو ایک گھوڑی ہو کچھ سپائی ساتھ لے کر فوراں سلاؤدین کی گھوڑ میں نکل جاؤ جو حکم میرے آقا کیا یہ آپ کا سفر زیارت کے سلسلے میں ہے ہم دراصل یہاں خدمت کی غرص سے آئے ہیں آج کل صرف خدمت کے لیے تپتے سہراؤں کے سفر کی زہمت کون کرتا ہے کسی مقدس کام کے لیے سفر کرنا زہمت نہیں بلکہ رحمت ہے آپ لوگ پیاسے ہوں گے اجازت دیجئے آپ لوگوں کی خدمت میں زافرانی دودھ پیش کیا جائے تازہ دم ہو جائیں گے آپ نے ہمیں بہت متاثر کیا لیکن ایسی کون سی مقدس خدمت ہے جس کے لیے آپ نے اتنا کٹھن سفر اختیار کیا یہ آقا ہی جانتے ہیں درست کہا دیجئے دودھ ہاسی رہیں نوش فرمائیں اب ساری تھکنوں ترجائے گی آپ کی مت ملا یہ لوگ جاسوس ہیں تمہاری قبر یہیں کھودے گی نور الدین تم مدینے نہیں جا پاؤ گے جانتے ہو مجھے رسول اللہ نے بلایا ہے چاہے لشکر ہی کیوں نہ آجائے لیکن روک نہیں سکتے مجھ کو اور تمہیں جہنم سے بلوایا جا رہا ہے ان لوگوں نے ہمیں پہچانا کس طرح میرے سلطان ہم تو بھیز بدل کر سفر کر رہے ہیں اگر یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں تو ہماری اطلاع ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے ہوگی اس لیے ہمیں یہاں سے فوراں نکل جانا چاہیے تاکہ غددار پکڑ سکے ہوں آپ ٹھیک تو ہے میرے سلطان وہ چوہے یہودی جاسوس نکلے ہمیں فوراں بدینے پہنچتا ہے تیاری کرو ہمیں پہنچتا ہے ہمیں پہنچتا ہے ہمیں پہنچتا ہے ہمیں تو اس مقدس سرزمین پر سواری کرتے ہایا آ رہی تھی اور ان لوگوں نے تو ہم سے تلوارے اٹھوا دی دشمن ہمارے بارے میں جان چکا ہے اس سے پہلے کیا یار دشمن روزہ رسول تک جا پہنچے ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا چلو اب گھوڑوں پر سفر کرنا ممکن نہ ہوگا ہمیں پیدا لی ہی ان درختوں سے گزارنا ہوگا ہمیر سراؤتین آگے اب ہم انہیں گرفتار کر کے ملک مودود کے پاس لے جائیں گے آپ نے بہت اچھا کیا کہ تابوت ان کے حوالے نہیں کیا اگر وہ آورام کو مل جاتا تو وہ ظالم یہودی اور طاقتور ہو جاتا جو ہمارے لیے اچھا نہیں اس کی یہودی سلطنت کا خواب پورا ہو جاتا ہماری قبیل آگاہ پر حملہ صرف ہماری وجہ سے ہوا ہے اس لیے اب یہ صرف قبیلے کا نہیں ہماری عزت کا معاملہ ہے چلو آپ ملک مودود کے غزب سے نہیں بچ سکتے سراؤتین املا کوشش کرنا خون کھرا بنا خون کھرا بنا جلدی چلو ہمیں فوراں قبیل اگہ پہنچنا ہے ان کا بہت خون بہ گیا ہے کوئی دوا بھی نہیں ہے زخموں پہ لگانے کے لیے اگر اس کا علاج نہیں ہوا تو یہ مر جائے گا اس کے زخم کو ہاتھ سے دبائیے اسما خاتون آ جائے مر جاؤ مجھے اس کے زخموں کے لیے دوائی لے کر آنی ہے میرا بیٹا مر رہا ہے مرتا ہے تو مرنے دو تم باہر نہیں جا سکتے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بابا یہ اس طرح ضرم کرتے رہیں گے اور ہم خاموش رہیں گے کیا انتہا ہو چکی اپنے خون میں جوبنے سے کہیں بہتر ہے کہ ان کو ان کے خون میں غرق کر دیا جائے آ جاؤ چلو تم یہیں رکو بیٹا آ جا رابیہ سب ٹھیک ہو جائے گا میرا تو راج شاہ سلیوی قبیلہ گاہ پہ قبضہ کر چکے ہیں ہر ایک ان کی قید میں ہے یہ وہی قبیلہ گاہ ہے نا پسینہ پانی کی طرح بہا ہے تھا جس کے لیے امی بابا بہن بھائی سرہیا جانے ان کا کیا حال ہے وہ خیمے سے فرار ہو رہے ہیں چلو پکڑ لو انہیں رک جاؤ حرکت مت کرنا ہم بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار نہیں کریں گے سنا تم لوگوں نے تم لوگوں نے میرے بھائی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا مگر ہم تمہاری ظلم کے آگے نہیں جھکیں گے رابیہ تم جا کر مرمپٹی کا سامان لے آو میں تمہاری حفاظت کروں گا اپنی جان دے دوں گا میں لیکن اپنے بیٹے کو مرنے نہیں دوں گا جاؤ تو اب تم سر اٹھاؤ گے میں تمہاری جان لے دوں گا جانے دو ہمیں تو رانچا کی مرمپٹی کرنے تو ورنہ تجھے تیرے ہی خون میں ڈپو دوں گا میں ان چند لوگوں کے ساتھ میرا کچھ نہیں بھگاڑ سکتے لیکن تمہاری موت عذیتناک ہوگی ایڑیاں رگڑ کے ماروں گے جب تک تمہاری جاننا لے لے تب تک نہیں ماریں گے میری بچی رابیا رابیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا سب ٹھیک ہے گے گور تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیجی کی عزت پر ہاتھ ڈال لے کی میں تیری جان لے لوں گا گے گور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے سپائیوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا یاد رکھنا میں تمہاری جان نکال کے رکھ دوں گا مات سے نہیں دڑتا میں تم جیسے بزدل مات سے ڈڑتے ہیں دکھ جاؤ تم انہیں نہیں مار سکتے یہ بھاگ رہتے کبیلہ چھوڑ کر خون بھایا انہوں نے میرا جب تک میں ان کا خون نہ بھا دوں سکون نہیں مل باکا مجھے ابھی صحیح وقت نہیں ہے تم قیدی ہو ہمارے جانتا ہوں پریشان ہوں کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں جو بغاوت کر رہے تھے میرا بیٹا اپنے زندگی کی چنگ لڑ رہا ہے یہ ہمیں اس کی مرہم پٹی تک نہیں کرنے دے رہے کیا ہم اپنے ہی قبیلے میں تمہارے ظلم کے آگے جھگ جائیں انہیں وہ دوائیں دے دی جائیں جو انہیں چاہیے دیکھ رہے وہ انہیں کتنے مشکل سے روکا ہے میں نے اور اگر مضاہمت ترک نہ کی تو سب ہی مار دیے جاؤ گے جانتے ہو تم موسا کے بھیس میں فیرون ہو اور تم وہ فیرون ہو جو سب سے بڑا ہے لیکن یاد رکھو ہر فیرون کے لیے ایک موسا ہوتا ہے یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا جب تم بھی اپنے ظلم سمیت نابود ہو جاؤ گے لے جاؤ انہیں وہ تب تک نہیں ڈلیں گے جب تک تابوت نہ لے لے میرا قبیلے کے لوگ شیر ہیں مردار خور زیادہ ہیں تو کیا ہے زخمی شیر چاگ اٹھے تو قیامہ ٹوٹ پڑے گی ہم اپنا قبیلہ ان سے آزاد کریں گے اور ان کا وہ حشر کریں گے کہ انہیں دفن ہونے تک کی جگہ نہ ملے گی اپنے غصے پر قابو پاؤ دیکھو جو ہم چاہتے ہیں وہی تو ہو رہا ہے سلاہ الدین کی جگہ پر قبضہ ہے اور مودود سلاہ الدین کی گرفتاری کے لیے اس کے پیچھے ہیں سلاہ الدین بے بس ہو چکا ہے بالکل تو اس کے گھر والوں کو مار دیتے ہیں نا ایک ایک کر کے تو خود آ جائے گا سلاہ الدین ہمارے سامنے ناک رگڑتے ہوئے اکل کے ناخون لو سلاہ الدین سے تابوت سکینہ حاصل کرنے کے لیے اس کا خاندان ہمارے لیے ترب کا پتہ ثابت ہوگا سلاہ الدین نے وہ تابوت مودود سے چھینہ تھا تو ہمیں کیوں واپس کرے گا وہ میں نے بھی یہ سوچا تھا شمون اور کچھ سپاہی تاک میں لگائے ہیں اس کی سلاہ الدین نے تابوت جہاں چھپایا ہے اس جگہ کے معلوم ہوتے ہی تابوت میں لے لوں گا اور تمہیں آزادی دے دوں گا منمانی کی سلاہ الدین اور مودود کا آمنہ سامنہ یہاں ہوا تھا کیونکہ سلاہ الدین اس طرف سے آیا تھا اس لیے تابوت سکینہ یقینن وہیں ہوگا تابوت مل گیا تو سلاہ الدین کو بھی ختم کر دیں گے آجاؤ پہرے دار سلیبیوں سے نمٹ کر خاموشی سے قبیلہ گام میں داخل ہو جائیں گے رکو ملک مودود اپنی سپاہ کے ساتھ قبیلہ گا جا رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہوگا امیر وہ قبیلہ گاہ کو بچا کر اپنی خال بچانا چاہتا ہے لیکن وہ سب تباہ کر دے گا کیا اس سے پہلے ہم عملہ کر دیں قبیلہ گاہ پہ مناسب نہ ہوگا صورتحال اُلچ چکی ہے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ملک مودود کیا کرنا چاہتا ہے ہم لوگ اس کے پیچھے جائیں گے آجاؤ میرے سردار ملک مودود اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلہ گاہ کی طرف آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے سلطان نور الدین قبیلے پر حملے کی ذمہ داری اس پر ڈال دیں گے اور اسے سزا دیں گے وہ اسی لیے آ رہا ہے یہاں تو پھر میں اسے دکھا دوں گا اگر وہ کسی برے ارادے سے آیا تو تباہ کر دیا جائے گا آجاؤ ایوب میرا بیٹا بچ جائے گا نا میں نے تو کوشش کر لی اپنی آگے تک دی رہی لائے کیا تم یہاں ان کی موت کا نظارہ کرنے آئے ہو مودود اپنی ساری فوج کے ساتھ یہاں آ رہا ہے میں بھی اسے دکھا دوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں نجم الدین ایوب اور سریعہ کو لے چلو یہاں سے چھوڑ دو ہمیں چھوڑ دو میری بچوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو یہ بیٹے کی حالت نہیں دیکھ رہے اسے ضرورت ہے میری یہاں بہت لوگ ہیں اس کا خیال رکھنے والے ویسے بھی اسے مر رہی ہیں چھوڑ دو میری سریعہ کو چھوڑ دو بپی جان چلو بابا چھوڑ دو میری بچوں کو چھوڑ دو چھوڑ دو میری بچوں کو وہ یہودی کہاں ہے سر کٹنا ہے مجھے اس بزدل کا میں تو آ گیا نہ موضود تم میرا سر کیوں نہیں کٹ لیتے اگر ہمت ہے تم نے تم بزدل گیدر شیر نہیں تھا تو قبیلہ گاہ پر حملہ کر دیا ہاں معلوم نہیں تھا کہ شیر آتا ہی تمہاری گردن میں پنجے گار دے گا ہم نے تم سے تابوت مانگا تھا جو تم نے نہیں دیا سلاودین کو بھی قابو میں نہ رکھ پائے ہم نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر تم نے قبیلہ گاہ پر حملہ کیا تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا لیونارڈو لے آؤ انہیں موسیقی بابا سریہ تم جیسے ہی حملہ کرو گے تو سب سے پہلے سلاودین کا خاندان مارا جائے اور اس کے بعد باقی قبیلے کو بھی مار دیا جائے گا میں سلاودین کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیج چکا ہوں اس کے ساتھ تابوت بھی میرے ہاتھ آ جائے گا اس کے بعد ہم میں سمجھوتا ہوگا اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ فوراں واپس چلے جاؤ یہاں سے تم سلطان نور الدین کے غیظ و غزب سے بچنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو لیکن اس بات کا یقین کر لو کہ تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے ہم سلاودین سے اپنا حساب کتاب ضرور پورا کریں گے یا تو وہ تابوت ہمیں دے گا یا موت کے گھاٹ اترے گا اس کا قبیلہ ایسا لگتا ہے وہ قبیلہ کا آپ کو خالی نہیں کرے گا کیوں نہ ہم چھپ کر قبیلے میں داخل ہو جائیں سلاودین کا حملہ بھی متوقع ہے اسی لیے میں نے اپنے آدمی چاروں طرف پھیلا دیا ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تسلی سے سمجھنے کی کوشش کرو تلواروں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا چلے جاؤ یہاں سے یہ لوگ تو سلاودین کو مٹانا چاہتے ہیں یہ سچ ہے لیکن آپ کیوں سلاودین کی مخالفت کر رہے ہیں ہمیں قبیلے کے خاطر اپنی جانے قربان کرنا پڑی تو شوق سے کریں گے شہزادہ آلی لیکن سلاودین کی مرضی کے بغیر یہ جگہ کبھی خالی نہیں کریں گے جان لیجی شہزادہ موسم تمہاری تسلی کس طرح سے ہوگی جو کچھ ہو رہا ہے قبیلہ گاہ میں وہ سلاودین کی وجہ سے ہو رہا ہے میں قبیلہ گاہ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزروں گا سلیبی قبیلہ گاہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور میں سلاودین کو گرفتار کر لوں گا سلیبی کہیں بھی نہیں جائیں گے نہ تو تم تابوت حاصل کر پائیں اور نہ ہی اس سلاودین کو گرفتار کر پائیں تم شاید اس کا کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے اور ہمیں قبیلے کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے ہم ضرور کریں گے سلاوتین نے تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں جب سلطان نور الدین یہ سب کچھ دیکھیں گے تب تمہیں نتائج بھوگتنے کے لئے تیار رہنا پڑے گا مجھے تو تم سے قبیلہ گاہ لینی ہے اپنے بھائی کے آنے سے پہلے چاہے سمجھوتے سے یا تلوار کے زور سے جیسے بھی ہو لے لوں گا تو جلدی نکالو تلوار آونا لیکن جیسے ہی تم نے تلواریں نکالی لاشوں کے دھیر لگا دوں گا میں ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ تم نے ایک زخمی شیر للکار جیا ہے یعنی جنگ کا وقت آ گیا دونوں پیچھ ہٹ رہے ہیں میرے امیر وہ کر کیا رہے ہیں میرے امیر ملک مودود کسی کی دھمکیوں سے ڈر کر پیچھ ہٹنے والا نہیں وہ فوج جمع کر کے قبیلہ گاہ پر حملہ کرے گا اگر اس نے قبیلہ گاہ پر حملہ کر دیا تو گریگور میرے گھر والوں کو قبیلے والوں کو قتل کر دے گا ہر کسی کو ملک مودود کبیلہ گاہ کے گرد سپائی پھیلا رہے ہیں یہ ہمارے لئے پھیلائے گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے امیر ہم اپنی قبیلہ گاہ تک ان کا حسار توڑ کر نہیں جا سکتے صرف ایک ہی راستہ ہے میں ملک مودود سپاک کرتا ہوں اگر آپ محل گئے تو ملک مودود آپ کو گرفتار کروا دیں گے امیر کوئی چارہ نہیں اور تابوت کی حفاظت کرنا چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے اپنے قبیلے اور کنبے کے لئے ملک مودود سے بات کر کے رہوں گا سلیبیوں نے سلاودین کی قبیلہ گاہ پر قبضہ کر لیا کیا وہ ہرنی وہیں موجود تھی کس کی بات کر رہے ہو کوئی نہیں نور الدین سب کچھ گھر بڑھ ہو گیا یہاں سے جانے کیلئے کیا یہی وقت ملا تھا تم کو تم اپنے ہونے والے دھلہ کو بڑا ترمخواہ سمجھ رہی تھی شادی کی تقریب ہونے والی تھی اور وہ غیب ہو گیا بھول جاؤ اسے کیونکہ اگر میں سردار بن گیا ہوتا نا اور وہاں آباد ہو جاتا ان سلیبیوں کی جرات ہوتی وہاں آملہ کرنے کی تمہارے خواب تو پہلے ہی برباد ہو چکے ہیں تم پر نہ کوئی بھروسہ کرے گا اور نہ ساتھ دے گا تم کمزور ہو گئے ہو اور اپنی قوت بھی کھو چکے ہو تم مزید اپنے آپ کو مشکلات میں مٹ ڈالو ہٹو راستے سے سردار وہ تابود جو سلاودین کے پاس ہے ہم نے اس کا سراب ڈھونڈ نکالا ہے شباش بہت اچھے ہر کوئی اس تابود کی پیچھے ہے اگر ہم نے وہ تابود حاصل کر لیا تو ہر شخص ہمارے سامنے جھک جائے گا میں جو چاہوں حاصل کر لوں گا اور زیادہ طاقتور ہو جاؤں گا ہمیں وہ تابود ڈھونڈنا ہے سلاودین وہ تابود جہاں بھی چھپایا ہے ہم اسے حاصل کر لیں گے سب جان لیں گے کارت لگن کی طاقت کو شروع شروع اب بہتر ہیں تمہارے زخم بہتر ہیں میرے سلطان اللہ آپ سے راضی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں تمہیں جو بھی زخم لگے ہیں یہ آپ کے لئے بڑے ہی شرف کی بات ہے میرے جوانوں شکریہ میرے سلطان ایک طرف میرے ذہن پر اس دی جانے والی مقدس ذمہ داری کا بوجھ ہے اور دوسری طرف مجھے شام کی فکر ہے جسے ہم اچانک سے چھوڑائیں کون جانے وہاں کیا ہو رہا ہے ملک مودود سلاح الدین سے ویسے ہی کچھ زیادہ خوش نہیں ہے اللہ کرے ہماری واپسی تک ان کے بیچ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں رسول اکرم کے روزہ پور انوار کی طرف روانہ ہو جانا چاہئے مملکت کو تو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے مگر پیغمبر خدا کی سوپی ہوئی زمداری کو تو ہرگز نہیں ڈالا جا سکتا ورنہ میرے دل پر ایک وزنی بوجھ ہوگا چلو میرے بہادروں چلو آجو سلطانت کے تمام وزراء فوراں دربار میں حاضر کیا جائیں جو حکم میرے آقا تمہیں شرم آنی چاہیے تم نے سلطان نور الدین کے تاک کہا کدا نہیں کیا آپ جانتی ہیں محل میں اس طرح سے شور کرنا مناسب نہیں سلطان نور الدین کے جاتے ہی سلیبیوں نے صلاح الدین کے قبیلے پر قبضہ کر لیا کیا کیا تم نے اگر صلاح الدین دھوکے سے تابوت لے کر نہ بھاگ جاتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا میں نے اپنی فوجیں جمع کر لی ہیں حملہ کروں گا اور قبیلہ کا واپس لے لوں گا ان سے فوج جمع کرنے میں تھی دے کیوں لگائی کیا قبیلہ کا لحصت میں شامل نہیں ہے اگر تم میں اتنی قوت نہیں تو یہ تخت میرے حوالے کر دو اسی وقت مودود تب شاید تم میں معلوم ہو جائے کہ سلطنت کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے کیا آپ مجھے بے عزت کرنا چاہتی ہیں اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال ہے تو پھر اس سے پہلے کہ سلطان نور الدین آ جائے تمہیں وہ قبیلہ آزاد کروانا ہوگا سلیبیوں سے ورنہ جان سے جاؤ گے گھوڑوں کے سموں کے یہ نشانات ساف کہہ رہے ہیں یہ مسلمانوں کے گھوڑے ہیں ہم صحیح راستے پر ہیں سلال الدین اسی طرف گیا ہے اس طرف غاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے یقیناً سلال الدین تابوت ان غاروں میں کہیں چھپایا ہوگا لیکن ہم اسے ڈھونڈ لیں گے آجاؤ چلیں سلال الدین کو سبق سکھائیں گھوڑوں کے لید سلال ڈھونڈ لیں گے سلال ڈھونڈ لیں گے آہ گھوڑے سلیبیوں کے نہیں ہیں کیونکہ یہ گھوڑے تو چنے کھاتے ہیں سلیبی اپنے نازک گھوڑوں کو جوک کھلاتے ہیں یعنی یہ سلال الدین کے آدمیوں کے گھوڑے ہیں مطلب یہ لوگ بھی تابوت کے چکر میں ہیں بہت سارے نشانات ایک دوسرے میں کٹ بٹ ہیں ہاں سلیبی بھی تابوت کے چکر میں ہیں نشانات اس سمت میں جا رہے ہیں اس طرف تو غاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے اس کا مطلب ہے سلال الدین نے تابوت وہیں کہیں چھپایا ہے آج آوال بیس سلیبیوں سے پہلے تابوت ڈھوننا ہے کوئی نہیں چھین سکتا بھیڑیے کا شکار اس کے پنجوں سے سلال الدین کی کوئی خبر نہیں آئی نا اب تک جی نہیں شہزادہ معظم مگر کوئی اگر مگر نہیں سلال الدین نے قبیلہ گاہ آگ میں جھنکتی لیکن یہ مملکت جانتی ہے کہ وہ آگ کس طرح سے بجانی ہے پوش تیار کی جائے ہم قبیلہ گاہ پر حملہ کریں گے اور سلیبیوں سے اسے آزاد کروائیں گے انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو وہ قبیلے کے ہر شخص کو قتل کر دیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ کئی معصوموں کی جانے چلی جائیں اگر سلال الدین سرکشی نہ کرتا تو ہم ایسا کچھ بھی نہ ہونے دیتے اب اسے سرکشی کی قیمت چکانی ہوگی واہ ہمیر سلال الدین آئے ہیں ہم تو آپ کو چاروں طرف ڈھونڈ رہے تھے آپ خود ہی شیر کی کچھار میں چلے آئے میرا غیز و غزب تمہاری تلواروں سے زیادہ تیز ہے مجھے ملک مادود سے بات کر رہی ہے تم لوگ میرے راستے سے ہٹ جا فاراں ملک مادود مصروف ہیں اس وقت بہت جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ہٹو میرے راستے سے تمہیں انتظار کرنا ہوگا لیکن زندان کے اندر امیر سلال الدین جب میرے شیر تم سے ملنا چاہیں گے تو ان سے مل سکو گے سپاہیوں اسے قید کر لو اگر تمہارا یہ کن ذہن میرے لفظ سمجھنے سے حاصر ہے تو میری تلوار سب کچھ اچھی طرح سے سمجھا دیکھی تمہیں مجھے سلطان کے لوٹنے سے پہلے قبیلہ گاہ کو آزاد کروانا ہے ورنہ یہ قائم مقام سلطانی میرے لئے حرام ہے اے ناہنجار اس ریاست کے ٹکڑوں میں پلنے والے ریاست ہی سے سرکش ہو گیا یا پھر یا خوش فہمی تھی کہ میرے پنجے کمزور ہیں کمزور ہو یا طاقتور میں یہاں خود آیا ہوں ہو خود آئے ہو تو ٹھیک ہے لیکن کیوں آن؟ کیا نادامات کے ہاتھوں مجبور ہو کے چلے آئے لیکن تمہاری غلطیاں معافی کی تمام حدوں کو پار کر چکی ہیں معافی کے لئے نہیں آیا میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں وہی تابود جس کی آپ کو تلاش ہے اور اس کے بعد خود اپنا قبیلہ بچانے چاہوں گا